اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں افغانستان اردو یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدنی آج ہے چوبیس نومبر دوہزار بائیس ہے اور آج دن ہے جمعہ رات کا اس ویڈیو کے اندر افغانستان سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں ناظرین اکرام افغانستان کے اندر افغان طالبان کی امارت اسلامیہ قائم ہے پندرہ مہینے ہو چکے ہیں افغانستان کے اندر افغان طالبان نے اسلامی نظام قائم کر رکھا ہے افغان طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر اسلامی حدود اسلامی سزائیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل ہو رہا ہے اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا گیا ہے بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر ہر طرح کے جرائم کو طالبان ختم کر رہے ہیں چنانچہ اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر جو ماضی کی اندر جو کرپٹ حکمران تھے بڑھایا اور لوگوں کو جرائم کی لط میں مبتلا کیا جس کی وجہ سے افغانستان بہت سے مسائل کا ایندن بن گیا لیکن اب طالبان افغانستان کو بہرانوں سے نکال رہے ہیں اور جرائم کو ختم کر رہے ہیں اس حوالے سے میرے سامنے یہ تازہ رپورٹ ہے افغانستان کے مختلف صوبوں کے اندر ہے افغان طالبان کی جانب سے آپریشن جاری ہے جرائم کے خاتمے کے لیے بالخصوص ہے صوبہ پکتیہ کی اندر افغان طالبان کی جانب سے اے کے مخدرات افغان طالبان کا منشیات کا ایک بڑا کارخانہ پکڑا گیا ہے ایک فیکٹری پکڑی گئی ہے جہاں پر افیون چر سے اور اسی طرح سے شراب اور باقی چیزیں تیار ہو رہی تھیں افغان طالبان نے مجرمین کو گرفتار کر لیا ہے اور جو وہاں پر منشیات اور ڈرگ تھیں ان کو آگ لگا کر جلا دیا ہے اور اسی طرح سے فیکٹری کو بھی آگ لگا دی ہے اس کے علاوہ ناظرین اکام افغانستان کے مختلف دیگر صوبوں کے اندر بھی افغان طالبان کی جانب سے آپریشن جاری ہے جہاں پر افغان طالبان جو منشیات کی اڈے تھے یا منشیات کی فیکٹریاں تھیں انہیں تباہ کر رہے ہیں چنانچہ ایک اور خبر کے مطابق ہے افغانستان کے صوبہ حیرات کے اندر بھی افغان طالبان کی جانب سے ایک شراب بنانے والی فیکٹری کو قبضے میں لیا گیا چھاپا مارا گیا اور مخدرات جتنی بھی تھیں افیون اور چرس کے جو زخائر تھے انہیں طالبان کے بقول تباہ دعویٰ کر دیا گیا ہے انہیں ختم کر دیا گیا ہے افغان طالبان دعویٰ کرتے ہیں کہ ملک سے نوے فیصد پچانوے فیصد جرائم ختم کر دیا گیا ہے اور جرائم کے ختم کے بعد سو فیصد شریع جو قوانین ہیں وہ لاغو کر دیا گیا ہے اب یہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان کو قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے اور ان کو عدالت میں پیش کے جاتے ہیں اور ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جن کے سر بھی کلم کر دیے جاتے ہیں تو یہ ناظرین اکرام افغانستان کے اندر افغان طلبان دعویٰ کر رہے ہیں کہ سو فیصد شریع نظام ہے سو فیصد شریع سزائیں ہیں اور سو فیصد اسلامی قوانین پر عمل ہو رہا ہے ایک اور خبر آپ کے سامنے رکھیں گے افغانستان کے حوالے سے یہ اہم خبر ہے خبر یہ ہے کہ افغان طلبان کے مرکزی ترجمان امارت اسلامیہ کے زبیح اللہ مجاہد ہیں انہوں نے امریکہ کو خبردار کیے ہے کہ امریکہ افغانستان کے اندر جو اس وقت اسلامی امارت ہے اس کے خلاف پابندیاں ختم کرو اور جو پابندیاں ہیں ان کو ہٹاؤ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے افغان طلبان کی جانب سے کہ اگر تم دوہا معاہدے پر عمل نہیں کرو گے تو پھر ہم بھی دوہا معاہدے پر عمل کے پابند نہیں ہیں لہٰذا ہم بھی پھر آپ کے خلاف وہ کام کریں گے جس سے آپ کو تکلیف ہوگی لہٰذا ہمارے اوپر پابندیاں ختم کرو ہمیں تسلیم کرو اور دنیا کو بھی کہو اور دنیا کے سامنے رکاوٹیں مت کھڑی کرو کہ وہ طلبان کو تسلیم نہ کریں ہمارے اساسے بحال کرو ہمارے پیسے واپس کرو اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کے جو مالک ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے رکاوٹیں کھڑی مت کرو دوسری جانب افغانستان کے حوالے سے جو امریکہ کے سطابے کے جو مندوب رہے ہیں ظلم خلیل ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے کہ طلبان کو اپنی شرائط پر عمل کرنا چاہیے اپنے وعدوں پر عمل کرنا چاہیے افغان طلبان کو چاہیے کہ افغانستان کے اندر جو انسانی حقوق کی پمالی ہیں انہیں بند کریں اور اپنی حکومت میں جو باقی کے مختلف قبائل ہیں یا سابق سیاستدان ہیں ان کو بھی شامل کریں اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ افغان طلبان کو چاہیے کہ اب مستقل کیر ٹیکر یعنی اب بوری حکومت کے بجائے ایک مستقل حکومت قائم کریں جبکہ افغان طلبان کہتے ہیں کہ ہم مستقل حکومت قائم کر رہے ہیں ہماری طرف سے کسی بھی طرح سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے مستقل حکومت کا جو اعلان ہے وہ جل ہو جائے گا یہ طلبان ترجمان زبیحلا مجاہد کہتے ہیں اس کے علاوہ راضی کا میں ایک اور جو خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ افغان طلبان کی چین سے دوستی بڑھ رہی ہے چائنہ اور طلبان کے بیچ جو رابطیں ہیں ان میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ افغان طلبان چین کے ساتھ اربوں ڈالر کے بڑے بڑے پروجیکٹ اور معاہدے کر چکے ہیں اس حوالے سے رپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ چائنہ افغانستان سے مادنیات نکال رہا ہے بالخصوص تامبے کے حوالے سے مشہور ایک جو وہاں پر ایک جگہ ہے وہاں پر اینک نام کا وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ افغانستان کے اندر چین کے جو کمپنی ہیں مقام کر رہے ہیں اس حوالے سے جو ملہ عبدالغنی برادر ہیں افغان طلبان کے جو نائب وزیر آزم برائے اقتصادیات ہیں ان کی چینی حکام سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور اس ملاقات کے اندر جو ملاقات ہوئی ہیں اس کے اندر جو ملہ عبدالغنی برادر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں چین کے تاجدین کی انویسمنٹ پر اچھی ہمیں اہم اس کو سراتے ہیں اور ہم چینیوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ افغانستان کے اندر جو عمل ہے جو معاہدے ہیں ان پر فوری طور پر عمل کریں گے یہ ناظرین اکرام ملہ عبدالغنی برادر کی جانب سے بقاعدہ بتایا گیا ہے اس حوالے سے رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ چینی کمپنی کے جو ایگزیکٹیو ڈریکٹر ہیں ان سے یہ یہ ملاقات ہوئی ہے جو اینک کان پروجیکٹ کا ٹھیکہ لیا تھا جس نے ایم سی سی کمپنی ہے اس کے اوفیشل سے یہ بات ہوئی ہے ملہ عبدالغنی برادر کی اس کے علاوہ افغانستان کی حوالے سے کچھ مزید خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے ناظرین اکرام ڈنمار کی ایک عدالت میں ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس کے اندر ڈنمار کی عدالت نے یہ کہا ہے کہ دوہزار ساتھ میں افغانستان کے رہائشی علاقے پر ڈنمار کے فوجیوں نے غیر قانونی طور پر حملہ کیا تھا اس کے نتیجے میں بہت سے افغان شہریوں کو بیس کے قریب جو افغان شہری تھے ان کو تقریباً قتل کر دیا گیا تھا اور انسانی حقوق کی سنگین وائلیشن کی گئی تھی الجزیرہ پر یہ رپورٹ نشر ہوئی ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پر یہ رپورٹ نشر ہوئی ہے کہ بڑا ڈیڈلی اٹیک تھا جو ڈچ فوجوں نے دوہزار ساتھ میں کیا تھا نہتے لوگوں پر لہٰذا جو معافضہ ہے جو فیملیز اس سے حملے سے متاثر ہوئی ہی وہ ادا کریں بتایا جاتا ہے کہ جون دوہزار ساتھ میں ڈچ ایف سولہ فائٹر جیٹ جو جیٹ تھے انہوں نے اٹھائیس کے قریب جو گائیڈڈ بم تھے وہ ناظرین اکرام سنٹرل افغانستان کا جو صوبہ ہے روزگان وہاں پر گرائے تھے جس کے نتیجے میں جو عام شہری تھے ان کے گھروں کو یہ میزائل لگے تھے جس کی وجہ سے درجنوں لوگ بتایا جاتا ہے کہ مارے گئے تھے ناظرین اکرام جنگی جرائم کرتے کہ آپ صرف ڈچ فوجوں نے نہیں کیا بلکہ نیٹو اور امریکہ کی جو پچاس ملکیں فوجیں تھی سب نے کیا ہے آسٹریلیا کے اندر نیوزیلینڈ کے اندر برطانیہ کے اندر امریکہ کے اندر جرمنی کے اندر اٹلی اور باقی سب جگہوں پر عدالتوں میں انسانی حقوق کی وائلیشن نہتے لوگوں کے قتل کے حوالے سے بقائدہ جو عدالتوں کے فیصلے ہیں وہ آ چکے ہیں تو وحشی لوگ آج طالبان پر ارزام لگاتے ہیں کہ طالبان تم انسانی حقوق کی وائلیشن کرتے ہو تم انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہے ہو تو افغان طالبان کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ماضی کے اندر کٹ پتلی حکمرانوں کے ساتھ مل کر نیٹو اور امریکہ نہتے افغان شہریوں کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں ان کو ایک طرح سے ہلاک کرتے رہے ہیں شہید کرتے رہے ہیں ایک اور خبر ناظرین اکرام افغانستان کے صوبہ حراس سے یہ خبر ہے افغان طالبان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی نے حراس کے اندر دورہ کیا ہے وہاں پر جہاد کی نمائش کی گئی ہے ایک ایک ایگزیبیشن لگایا گیا ہے اور تاریخی اثار کے لحاظ سے جو چیزیں تھیں تصویریں تھیں اور تاریخی جو کمانڈر تھے مجاہدین تھے ان کی جو قربانیاں تھی ان کو بیان کیا گیا ہے اس وقت سے انہوں نے کہا کہ تاریخی اثار کو تحفظ دینا انہیں محفوظ کرنا ہے بڑا ضروری ہے قوم کو بتانا چاہیے کہ کس طرح سے ہمارے لوگوں نے قربانیاں دیں اور کیسے ان کے قربانیوں کے بعد افغانستان پورا من ہوا تو اس حوالے سے مختلف جگہوں میں جو ہیروز تھے جہادی کمانڈر تھے مجاہدین تھے ان کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ مختلف طرح کی چیزیں بنائی گئی ہیں ایکزیبیشن لگائے گئے ہیں اور لیبریڈیاں قائم کی گئی ہیں تاکہ جو اپنے ہیروز ہیں ان کو سلوٹ پیش کیا جائے اور لوگوں کو نسلوں کو بتایا جائے کہ کس طرح سے قربانیاں دے کر یہ حکومت حاصل کی گئی ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ